اسلام علیکم ناظرین اس وقت خاکسا محمد ذکرلیہ آپ سے ایم ٹی ایک کینیڈا کیلگری سے مخاطر پیٹ کی جانب سے مخاطر پیٹ ہم آجا آپ کی ملاقات ہفت روزہ بدر کاریان کے کارکنان سے کرانا جاتے ہیں اور آپ کو دکھانا جاتے ہیں کہ کس طرح مختلف سٹیپس کے بعد ہفت روزہ بدر جو کاریان سے شائع ہوتا ہے وہ اپنے تکمیر کے آخری مراحل کو پوائنٹا ہے اس میں مختلف سٹیپس ہیں سٹیپس اس میں نوعاو ہیں ہم سب سے پہلے آپ کی ملاقات کمپیوٹر سیکشن کے کارکنان سے کرواتے ہیں جو سب سے پہلے جو کمپیوٹر کے ذریعے اس کا پرنٹ نکالتے ہیں اور پار میں پریس میں چھپنے کے لیے بے پر جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کمپیوٹر سیکشن کے کارکنان سے کرواتے ہیں میرے نام کرشن احمد ہے اور میں جالندر ہند سماچار جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا روزنامہ پردو روزنامہ ہے اس میں کام کر کے آیا ہم میرے نام اس بہت دین میں نے بمبے سے ٹریننگ دیئے اچھا ڈیفرنٹ سٹیپس جو ہیں اس سے ہمیں اگاہ کریں گے کس طرح بدل جو باہر ہے وہ اپنے فائنل شکل اگاہ کرتا ہے یہاں جی سب سے پہلے ہم اس کی ریٹو سا ہمیں یہاں مٹریل دے رہیتے ہیں اور پھر ہم اس کو سامنے رکھ کے کمپوز کرتے ہیں اس کو ملوہ آپ کمپیوٹر میں پرنٹ پر لے کے آتے ہیں ہم سب سے پہ کمپوز کرتے ہیں کمپوز کرنے کے بعد ہمیں اس کو پرنٹر پر کچھا پرنٹ رکھاتے ہیں پھر ریٹو صاحب ہمیں اس کی کریکشن نگا کر ہم کو دے رہا ہم اس کے لئے فائنل جائے لوگیاں پر لگانے کے بعد اس کو ہم اس کا فائنل پرنٹ رکھاتے ہیں اور فائنل پرنٹ رکھانے کے بعد ہم اس کی پیسٹنگ کرتے ہیں جو اکی اس چکل میں ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اک اشتہار ٹائپ ہی ہے یہ سب سے کمپوز کرنے کے بعد ہم اس کو فائنل پرنٹ دیا گیا ہے اس کو مختلف پرنٹ رکھوں سے کار کر پیسٹنگ کی گئی ہے تو آپ جو کمپوٹر سے پرنٹ نکالتے ہیں اس کو دیفرنٹ پیج پر فیٹ کرتے ہیں ہاں ہم اس کا فرما بنا ہوتا ہے خوار بادر کا یہ خوار بادر کا فرما ہے میکس میں اس کا سائز سارا ہے اس کا کمپلیٹ سائز ہے اس کے اندر ہم اس کو کار کر کار کے اس چکل میں لے ئے کے ایک کار بعض ہیں اس کو کار کر دیتے یہ دیکھیں کس کٹنگ لگ ہوتا ہے اس میں ڈیشنٹ کالنگ گackا ہے São آپ سائٹ کرتے ہیں اس پر سائٹ کرتے ہیں اور اس کو سائٹنگ دیتے ہیں کہ کس چیز کا کہاں بھی بکیا آنا ہے کونسی خبر ہے یہ کونسی uh от co چیز ہے اس کو سب سے پہلے رہنا ہے اس باحا Academy Wir't法 پیج کا سید ہے اس کی سائٹنگ سٹنگ دے جاتی ہے اور یہ فابرہ کا آفیس ہے یہ اس کے فائنل شکر دیتے ہیں چھکنے کے بعد اس کے فائنل شکر دیتے ہیں آپ نے پیسٹوں کیا اور آپ پریس میں دے جاتے ہیں پھر اس کے فائنل شکر بنتے ہیں ہم یہ مسودہ جو تیار کیا گیا ہے یہ اڈیٹر صاحب کو دے جاتے ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے فائنل ریچک کرتے ہیں اس کے بعد یہ مسودہ جاہاں کینل سکشن میں چل جاتا ہے جہاں پہ اس کی نیکٹے بنتے ہیں آپ پریٹے بنتے ہیں اس کے بعد اس کی پریٹیں جو ہیں وہ آف سرد مشین پہ لگا دی جاتی ہیں جہاں پہ یہ لاسٹ پرنٹ اس کا فائنل شکر دیتے ہیں اس طریقے سے بہت دی ہے آئیے میں آپ کو آپ نے نائیوڈیٹر صاحب سے تعلق کرواتا ہوں نائیوڈیٹر بہتر ہے یہ آئیے میں کا نام منصور احمد ہے یہ اس وقت مدرسہ حمدیہ میں بطور ٹیچر پڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ اخبار بدر کی خدمت بھی کر رہے ہیں مصور صاحب آپ کا کوئی کام ہے اس میں بدر اخبار کی اشافت ہے میرا یہ کام ہے کہ جو ایڈیٹر بدر ہے مجھے نحمد خادیم وہ ہر شمارہ کے لیے پہلے ایک خاکہ تیار کر دیتے ہیں کہ کیس پیج میں کیا مضمون آنا ہے اور پھر اس کے مطابق مجھے آگے کام کرنا پڑتا ہے وہ میٹر لاکے ان کو دینا پڑتا ہے وہ اس کو کمپوز کرتے ہیں اور کمپوز کرنے کے بعد پھر وہ مجھے دیتے ہیں میں اس کو لے کر کے جو ہے اس کی پروف ریڈنگ کرتا ہوں پروف ریڈنگ کر کے پھر ان کو دیتا ہوں لاکر کے پھر یہ فائنل پرنٹ نکال کر دیتے ہیں تو یہ انہوں نے آپ کو رف پرنٹ دی ایک دور پہلے دیتے ہیں یہ رف پرنٹ ہوتا ہے اگلے آپ سے مثلا جیسے یہ ہے یہ جیسے ہے یہ ایک ریپورٹ ہے جو ارشائے ہونی ہے بدر میں تو یہ پہلے میں لاکر ان کو دیا یہ پھر اس کو کمپوز کر کے اس طرح مجھے دیئے پھر میں اس کو دوبارہ جو ہے لے کر کے دوبارہ پروف ریڈنگ کر کے اس کی گلتیاں نکال کر کے ان کو دوں گا یہ پھر فائنل پرنٹ مجھے نکال کر دیں گے وہ پھر آگے پیسٹنگ ہوگا ناظرین ہم اس طرح پرنٹنگ پریس کے کیمروں میں ہیں یہاں پر بدر اخبار شائع کرنے کے لیے جو بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں بتائیں گے نور دن تراؤ آپ کا کیا کام ہے یہاں پر میرا کامرا پرنٹنگ اور پلیٹ میکنگ کیا کامرا پرنٹنگ اور پلیٹ میکنگ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا کامرا پرنٹنگ پہلے کمپیٹر سے مسوطہ نکل کر آیا بن کر آتا ہے جس چیز کا کام ہونا وہ ہمیں دے جاتے ہیں اس کی نظرہ سیٹنگ کرتے ہیں پیسٹنگ کرتے ہیں پہلے ایک جگہ سیٹنگ کر کے پیج بائی پیج سٹپ کرتے ہیں جیسے مور لگے گا اگر اخبار کے پیج جیسے بنیں گے بیسے اخبار کے سائز سے لیں گے یا پھر کتاب کا کتاب سے سائز سے لیں گے آپ ملکہ اس کا مقلص سائز اس کے بنا سکتے ہیں آپ سائز الگ لگ سائز نیکٹر سے ہاں اس کے بعد ہم اس سے نگیٹیو تیار کریں گے یہ کامرا مالا اس سے نگیٹیو تیار کریں گے تو آپ دکھا سکتے ہیں انیکٹر کس پر دیا کرتے ہیں جی جی یہ کاپی لگانے کا حصہ ہے یہاں پہ ہم سیٹنگ پہلے سے کٹ کر رہتے ہیں ہم سرٹ کیا سائز ہے یہاں ہم سرٹ کر رہتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک سوال تک دیتے ہیں سرٹ کرنا بعد اس کی ہم لائٹ بان کرتے ہیں یہاں لائٹ ساری لائٹ صافتہ رہتے ہیں یہ لائٹ صافتہ رہتے ہیں صرف درد بان اپس جلاتے ہیں درد بان اپس جلاتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارپس فیلم ہے ہاں پہ لگا کر رکھ کے اس کا ہم ٹیمیگ بھار دیتے ہیں بل اس میں ٹیمیگ بھار کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہتر ہی تینے ٹیم میں کور ہو جے گا اگر اس کو چھوٹا کرنا چھوٹا بھی مہتر کر سکتے ہیں بڑا کرنا بڑا ہی میٹا بنا سکتے ہیں اچھا اچھا یہ ہم نے فوٹوگراف کو جیسے ایک بارکرن تو فوٹوگراف کو بگا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم بنا رہتے ہیں کامیر سے جا رہتے ہیں ہم ٹائم بھڑ کے تو مدرہ سے ٹائم دے رہتے ہیں اس کو اتنا ٹائم دینا اچھا یہ نیکٹیب بنا رہتے لیے ٹائم دیتے ہیں اس کا؟ ٹائم دیتے ہیں ٹائم کا ملک کے کیا پروسس ہے ملکات بڑی نیکٹیب بھی زیادہ ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں اگر مطلب سیم سائز ہوگا تو مطلع مطلعہ اگر سیم سائز کسی بلاک میٹا امکتے بنا رہا تو اس سے ، مطلع اس کو ملکتے ہیں۔ کم دیں گے اگر کھلر ہے اس کو کھلر سے زیادہ टائم دیں گے اس کو اگر خلال کرنا ہے تو پھر بھی ٹائم کام کرتے گا اگر بڑا کرنا پھر ٹائم زیادہ کرتے اگر چھوٹا کرنا ہے تو ٹائم کام کرتے بڑا کرنا ہے تو ٹائم زیادہ کرتے اور کھلر کے لیے زیادہ کرتے ہیں ٹائم پھر ہم ہ die آپ تھوڑ کرداتے ہیں یہ خود واغتا ہے نگائیٹیو یہاں لگا کر ایک نا فلم Lil اس کو باندھ کر کے یہ چاگو کر جاتے ہیں جب اپنے ٹائم ہوتا سکتے ہیں باندھ رہتا ہے اس میں پہلے نیکٹو باندھ رہتے ہیں اوپر؟ اوپر فلم رکھتے ہیں وہ نیچے سے لیٹ جاتی ہے اس میں لینس لگے ہوئے نیچے لینس سیدھا اچھا تو اس کے اوپر پہ اٹرلوٹک باندھ رہتا ہے وہ فلم باندھ کر کے سلو لائٹ باندھ رہتے ہیں ہم فلم نٹال کے ڈبل باندھ رہتے ہیں اور فلم یہاں اوپر سے نکالیں گے جو آپ نے رکھی تھی اس میں اوپر پرینٹ آ جائے گا اچھا اچھا تو یہ مشین کہاں کی بنی گیا یہ مشین انڈیا کی یہاں اسے انڈیا کی بنی گیا انڈیا کی مشین ہے یہاں ہرانہ اسٹیٹ کی ہے اچھا اچھا یہ نیکٹیو لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا پروسیس ہے اس کے بعد ہم ڈبلپنگ روم میں جاتے ہیں وہ دکھائیں گے ڈبلپروں کو دکھائیں گے ہم ڈبلپر رکھا ہوں ہم پھر پانی ڈال کے اس کو دکھائیں گے یہ فلم ڈبلپر ہے یہ فلم ڈبلپر ہے اچھا اگر سردی زیادہ ہوگی پھر ہم تھوڑا سا یہ ہیٹر رکھا ہوا ہیٹر میں تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں اچھا اسے ازار ریکشن دید ہو جیتا ہے اچھا اچھا اگر مدر سرد گرمی ہوگی پھر ہم بالکل نہیں گرم کرتے اس کو اچھا اچھا اس کے بعد یہاں ڈبلپنگ کرنے کے بعد ہم پھر ہیٹر میں ہائپو رکھالم کرنے کے آگ کو ہیٹر رکھا ہوگی ہم پھر لیتے ہوaudہ ہم یہ ہیں ہائپو پہ ڈال داتے ہونہ وہ اٹومٹس کے مطلب تو پھر فکس مطلب ہوتے ہیں ہم پھر دھو کر تو آپ اس میں ڈبلپنگ کرتے ہیں ہم ڈبلپنگ کر رکھا ہوں ہم اس میں ڈالتے ہیں دوقفر، اٹھے ہییا ڈبلپر تووڑick different وہ ہائپ دikhر میں ڈال داتا ہونہ hoe وہ اٹھا ہوگی اس کے بعد دھولتے ہیں دھولتے ہیں خود بہ خود باہر آجی تھا معلوم ہو جو اس سے دیکھ لیا تھا کہ میٹرز کا باہر آیا ہے اسے معلوم ہے اس کے بعد جو آپ نے اس پر پرنٹ کیا وہ آیا گا نہیں ہے آیا گا نہیں ہے اسی طرح ہائی پو میں ڈال دیتے ہیں ہائی پو میں فیکس ہونے کے بعد اچھے طرح فیکس ہوتے ہیں پھر ہم دوسری لائٹ یا دروازہ پہ ہوتے ہیں اس سے پہل آئے ہیں موسکspe чтоجبہ کے بعد اسے پڑے آج этим میں سے 2-4 گنٹ کے بعد ہم لائٹ جلا گے دیکھ لہتے ہیں میٹر پھڑ ہے اس کے بعد دھوتے client پھر آپ کے پھڑے آئے ہیں ہم اس کو پانی میٹر پھو پر آ Audra ہم پیسٹنگ容 ٹیبل اس کے نور ٹیبل دیکھ میں دیکھتے ہیں راقت میٹر ہم نے اس کو پانی مرکتے ہیں چھوٹے چھوٹے دار دیا تھے۔ اس کو ہم کمکل سے بند کر دیں۔ اچھا paclite کہ دار ہے جہاں پر اچھا یہ کچھنا جو پرنٹنگ کریں گے اس پہلے اس میں پلیٹ کے اندر آئے اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر تو یہاں آپ اس کو اکلے اچھا فائنل شیف دیتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اس کو ٹچنگ بارا کرتے ہیں اس کی جو ایک فوٹو پیک ہے جہاں جہاں کچھرا دکھائی جاتا ہے وہاں فوٹو پیک لگا کر بند کر دیتے ہیں فائنل ہونے کے بعد ہم اس کو دے دیتے ہیں صحیح طرح کوئی میٹر پند تو نہیں ہے دیکھ رہتے ہیں ہم جو ہمارا کاغذ کا صحیح ہے وہ کاغذ کا صحیح ناب کے اس کے حساب سے ہم یہاں پر پلیٹ آیا اس کے اوپر ایک کامیٹر میں گاتے ہیں یہ چیز لیٹیو میں گاتے ہیں یہ ہے ہم ایڈیو میں گاتے ہیں یہ بھی انڈیا سے ہی ہے اس کے بعد ہم اس کو بہت سے ہی کمیکر لگا کر سکھانے کے لئے ہیٹر ہے اس کا بند کرنے کے لئے لیٹ سے مکٹا ہے تو وہ ہیٹر لگا ہیٹر گھومی گئے گا ہیٹر لگا اور یہاں وہ پرینٹ پر مہشین ہے یہاں تک باغ نہیں جائے اچھا یہاں یہاں نگیٹو اس کے پر رکھے چاند کارنس کا گریپ آپ کو مشین کا گریپ پر ہم دیکھتے ہیں سادہ تین اچیس مشین کا گریپ پر گریپ پر دیکھیں سادہ تین اچی پر رکھے باقی جگہ سائے بان کرتے ہیں باقی سرم نگیٹیو جہاں پر ماتر چاہیے باننے دیں باقی سب باننے دیں لیکٹیو باننے دیں لیکٹیو کے علاوہ جتنا سا وہ کور کر دیتے ہیں کارت سے اس کو کور کرنے کیا وجہ ہے؟ کم کور کرتے ہیں؟ اس کے چالتروں بھی کیمیکل لگاتا ہے اگر ہم کور نہ کریں گے اس کے لینڈ سے وہ پلیک ہو جائے گا اور جہاں پہ اگر مطلب میٹر ہے وہ میٹر خود باکت اس کے میٹر بھی آجائے گا وہ چالتروں پلیک ہو جائے گا ٹھیک باننے کے بعد شیشے کو بان کرتے ہیں بازدہ دیتے ہیں اینجل بازدہ 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 اگر ساپ ہوگا تو پھر muted وقت کے گھرہوں کو صرفнова تیئے پھر دیکھیں کہ ٹھین مرڈ تو میکنو تو خورد familia سے ہمارا medicinal گھرہوں والا م Fit ملتے ہیں اس کے دینے بھارے ٹائم ہمیں دے دیں گے ٹائم کھوپا ہوت ٹین مینٹ کے بعد یہ گھڑی کا الارم ہوگا الارم مازے گا اب ہم اس کو پریٹ کا دوبار دیتا ہوں لیٹ مٹھانے کے بعد ہم کوئٹن گا کریں آپ اس کو ٹین مینٹ ٹائم جاتے ہیں ٹین مینٹ یا چار مینٹ جیسا میٹر ہوگا ちょو مٹھلWE اس کا اندرجیک ملتے ہیں پریٹی کے اوپر پریٹ ہوں ہم پریٹ کرنے سے پہلے ہیں ٹین مٹھلپنگ کریں گے اور اس کو pools سہیں 잡아 دیکھogen Jacques اس کو فائنل شیف آپ لیتے ہیں اس کے بعد یہ پریس میں جاتی ہے اچھا اچھا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں دھو 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 جاتے ہیں یہ فائنل شیف بن جاتی اس کی اس طرح ہی چھپ جاتا اس کے اوپر اس کے بعد یہ سیدھا پریس کی مطلب فائنل ہوگا پریس کو بن جاتا ہے مختلف سٹیپ آپ نے مجھے دکھائیے تھے اس کے بعد یہ پلیٹ بنی ہے یہ تیار ہاتی ہے فائنل لوگ اب یہ چھپنے کے لئے تیار ہے اب جتنا مرضی یہ مطلب ہے اس کا دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار جتنا کاغذ لکھا سکتا ہے اچھا اچھا ٹھیک اچھا یہ ٹھیک ہے ناظرین اب ہم آپ کو فضل امبر پرنٹنگ پریس کے گرینڈنگ روم کا معنی کرواتے ہیں کہ وہاں کس قسم کا کام ہوتا ہے تو مکرم بحیر دن صاحب آپ کو اس کو بارے میں ساری ڈیٹیل سے اتائیں گے یہ ذکریا صاحب جیسے آپ اوپر کیمرا روم سے آئے ہیں نیچے تو کیمرے کے بعد جب نیٹیل بن جاتا اس کے بعد پلیٹ کے اوپر نیٹیل کو رکھے پلیٹ کیار کی جاتی ہے اس سے پہلے ہم پلیٹ کو گرینڈر مشین پر گرینڈر کرتے ہیں یہ نترکانچ کے بانٹے ہیں اس کے اندر ہم پلیٹ ڈال کے اس میں ریت ڈال دیتے ہیں اور پھرکر آپ آنے سے ایک گھنٹے کے بعد یہ پلیٹ فرپر ملین ہو کے نکتے ہیں اس کے بعد پھر کافی آپ کی تیار ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ پلیٹ پر کچھ چیز پرینٹ کرتے ہیں تو اس کے دوبارہ پھر دھوتے ہیں تو ایک پلیٹ کتنی دفعہ کاما جاتی ہے یہ ایک پلیٹ تقریباً دو سال تک ہماری جاتی ہے اچھا اچھا تو یہ تقریباً آپ کو کوئی اندازہ ہے کتنی دفعہ پیس میں جاتی ہوگی ایک پلیٹ پلیٹ میں ایک بار ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ تقریباً ہمارے بدر کے بنیجا شمالے ہوتے ہیں تین کافیوں پر مشکل ہوتے ہیں تو تقریباً یہ دیر سو بار ایک سال میں ایک پلیٹ صرف بدر کے لیے ہوتی ہے بدر کے لیے ہوتی ہے بدر کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں جی بلکل ہمارے نشل و شاید کی بروس کی کتابیں ہیں پہلے تو یہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا تھا جب ہماری نئی مشین آئی ہے ہماری پیس میں ہی پرینٹ ہوتا ہے مثلا پنجابی کی کتابیں ہیں ہندی کی کتابیں ہیں انگریش کی کتابیں ہیں کمپلٹ ہیں بہت سارے تو آپ اس کو گریننی مشین کو اس باگرنا تریقہ بتائیں گے یہاں پہ بڑھن لگا ہوا ہے اس کو ہم بتائیں گے ہمارے پیس میں 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 ہمارے پ موسیقی 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 اگر آپ کوئی بھی چیز شائع کرنا چاہتے ہیں تو اس پرس پروسس کیا ہے اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس کامرا سے ہمارے پاس فلیٹ تیار ہو کے آ چکی ہے اور ہم اس کو مشین میں اس کی فیٹنگ کرنے لگیں اس کے بعد فیٹنگ کے بعد پھر ہم اس کو فلیٹ سیدھا کریں گے اور اس کو پھر مشین پر چال کریں گے ہمارے پاس فلیٹ کو کسنے لگیں اس مشین میں فلیٹ کسنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے ہمارا来ی ا algúnا برایا ہے کہ پہلے پویٹ کو مشین سے ا konk twenty through ہم باہر 저희 پویٹ کرتے ہیں دن گا پہ detection کے بعد پھر مشین پر اپڑنگ پر ہمیں اس کرتے ہیں اس کےract میں ہمیں وہ ہوسکیں دالتے ہیں ہاں ہاں اس کے بعد پر آپ سافھ کرتے ہیں بلیٹ کو ہاں، اس کے بعد سافھ کرتے ہیں چھوٹا کچھومن کو آدم بڑکم اٹھا لیں ٹھیک یہ مشین جائے ہیں آپ نے کہاں سے لکچی سمول کی بنی گئی ہے یہ مشین خدا کے فضل سے ہمارے ہندوستان کی بنی گئی ہے گجرات کی یہ سوکت بڑے سائز کی مشین ہے تیس چھتیس اس کا کاغذ جو چبتا ہے پرینٹ ہوتا ہے اس کی جو آخری سپیٹ ہے وہ ایک میٹ میں پینتالیس کاغذ ہے چونکہ اس وقت ہمارے کاغذروں ٹریننگ لے رہے ہیں تو ہم نے ایک میٹ میں چھتیس اس کی سپیٹ رکھی گئی ہے ہم نے ایسا ایسا چھ میلے تک سال تک اس کی سپیٹ کو بڑھا دیں گے ایک میٹ میں پینتالیس عال بدر شائع کر سکتے ہیں اس کے بعد تو یہ پلیٹ فٹ کرنے میں کتے ہیں مجھے لگتے ہیں یہ پلیٹ فٹ کرنے میں دس میٹ اچھا شائع ہے وہ کہاں ڈالتے ہیں شائع کا نظام پیچھے شائع کا نظام پیچھنے طرف ہے آپ شائع کھاں ڈالتے ہیں اس کے ٹینکی بنی ہوئی ہے اس کے انظام تقریباً کلو آدھا کلو جتنی ضرورت کے مطابق شائع ڈال دیتے ہیں یہ سب پھر ایٹومیٹک آگے سارے روزوں کو سکھلا جاتی ہے تو یہ صرف آپ بلیک کلر میں کر سکتے ہیں یا مختلف یہ ہر کلر میں مطلب ہے یہ کے کلر الگ جو ہے وہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں مختلف حصے بنے ہوئے ہیں نہیں مختلف حصے نہیں جس وقت ہم نے رنگین چھاپنا ریڈ رنگ چھاپنا ہم نے تو اس کو ہم مشین کو صاف کر دیں گے کمپنی نے بنایا ہے کہ اس کو ہم فٹ کر دیتے ہیں تو پانچ میٹ میں مشین ہم چلا دیں تو یہ بلکل رولے اس کے صاف ہو جاتے ہیں وہ بلیڈ آپ دکھائیں گے؟ ہاں بلکل آپ کو اس کے بلکل اس کے نیچے ٹنکی ہے جس پر خاص قسم کا پلاسٹک لگا ہوا ہے تاکہ یہ رولوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں تاکہ کو ڈیمیج بھی نہ ہو تو اس کے نیچے پھر ہم یہ ایک ٹنکی ہے اس کے نیچے اس کو ٹنکی کو فٹ کر دیتے ہیں جتنا کچھ رہا ہے یا مٹی کے تیہت سے سفائی ہوتی ہے تو سارا گاند اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو بعد میں ساف کر دیتے ہیں تو یہ کتنے منٹ میں تک ساف کر دیتے ہیں یہ تقریباً پانچ منٹ میں اچھا سارے رول ساف ہو جاتے ہیں اچھا تو اس کا آئل سسٹم آپ دکھائیں گے آئل سسٹم ہے اس کے اندر پمپنگ ہے تو یہ پلاسٹر کے پائپ سے انہوں نے ویرنگ کی ہوئی مچین میں ہم یہاں سے پمپنگ کرتے ہیں تو سارے مچین میں خود با خود تیل یہ دیکھیں جیسے یہ تیل سامنے نظر آ رہا ہے ہاں نہیں یہ چھوٹ چھوٹے سامنا لیا ہے ان کے ذریعے آ جاتے ہیں یہ ہر طرف پنچائے آ رہا ہے ہر سار طرف پانچائے آ رہا ہے ٹھیک وہ بتائیں گے اس وقت ہماری پلیٹ پھٹ ہو گیا اس کے سہائی بھی ہو گیا اب اس مشین کو ہم چالو کریں گے چالو کرنے کے لئے اس کا یہاں بٹن لگا ہو گیا مہارت صاحب یہ اس مشین کو چالو کریں یہ ہماری مشین سے چالو ہو گیا تو اس کا پہلے ہم پلیٹ بنا لے گے اس کا ہاتھیا وغیرہ سارا سیٹنگ کرنا ہے یہ کو تاگل لگانے سے پتا چاہتے گا کہ اس کی سیٹنگ صحیح ہے غلط ہوگی تو اس کو پانچاس منٹ لگیں اس کو سیٹنگ کریں گے اس کا پانچاس منٹ لگتا ہے آپ اس وقت نظام پانی کا آتومیٹ کر رہا ہے جب ہم دام لگائیں گے تو شایح کا نظام بھی اعتومیٹر پھٹے لے گا کیوں بھئی ہو گیا شایح کا پکارو مہاری مشین میں جتنی تدہاد ہمیں پرینٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نمبرنگ سسٹم ہے جو کاغذ ہمارا پرینٹ ہو کے باہر نکلے گا یہاں پر وہ نمبر آجائے گا اچھا آپ نے کتنے شایہ کرنے ہوں اس کندرہ میں پتہ چلتا جاتا ہے ایک ہزار ہو گئے ہیں دو ہزار ہو گئے ہیں تین ہزار ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی گلتی نہیں لگتے یہ سوا کے تام ہم جاگ کرنے کے لئے پیر کو راپ کاغر لگانے لگے ہیں سا کے ہمیں پتہ چاہتے ہیں کہ آیا ہماری پیر صحیح گئی ہے یا اس میں پر فارق ہے یہ سور ہماری پیر صحیح گئی ہے ہماری پیر صحیح گئی ہے ہماری پیر صحیح گئی ہے ہماری پیریIDE ہماری پیر صحیح گئی ہے کچھا موسیقی 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 آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو اس سے کلر پنٹنگ پر شک کر سکتے ہیں تو آپ نے کبھی کیا اسے کلر پنٹنگ پر شک کر سکتے ہیں سامنے آپ چار دیکھنا ہیں جلسہ سلانہ کا ہے یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے اس مشین پہ ہم نے پہلی بار اس کو پرنٹ کیا ہے اور جو اس کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے اس کے بعد پھر ہم نے جلسہ سلانہ نمبر نکالا ہے اس میں ریڈ کلر بھی ہے ریڈ کلر بھی ہے گرین بھی ہے اور بلیک بلیک اور یہ گرین مجودہ جو ہماری پرنٹنگ ہو رہی ہے بہت اچھی ہے چونکہ ہم نے اپنی پرنٹنگ کرنے کے بعد دوسری پرسوں میں دکھائی تھی اور انہوں نے ہمیں اس بات کی تسلیم بھی دی کہ اس سے مہاری پرنٹنگ نہیں ہو سکتی جس سے ہمارا دل بڑا خوش ہوا ہمارا حوصلہ بلاند ہوا تو اس کے بعد اب پرنٹنگ کے بعد کون سے مرہا رہے ہیں رینٹنگ کے بعد مسئلن جو ہمارے پاس یہ بدر چھپتا ہے یہ تو ہم دفتر بدر کو یہاں سے اٹھا دیتے ہیں تو اس کی خوڑنگ ویرہ کا انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوگا ہے کٹنگ ہم اس کی خود کر دیتے ہیں پہلے ہماری پرس میں کٹنگ مشین نہیں تھی اور اب ایک سال سے ہمارے پاس کٹنگ مشین بھی آگی ہے جس کا سائی جو ہے اس وقت سب سے بڑا ہے تیس چھتیس کا کاغل اس پر کٹنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کی کوئی مشین نہیں لگی ہے اچھا تیس انچ ضرب چھتیس انچ ہے یا سنٹ پہہ دائیں تیس ضرب چھتیس اچھا ملتا ہے ملتا ہے یہ ہماری سٹیچنگ مشین ہے جو اسی سال پریس میں آئی ہے بری اچھی کلارکی تھی اور اس کا ہمیں بہت آرام ہے جو بھی کسی 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 کا لٹریٹر چھپتا ہے وہ یہی پر اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے یہی پر کٹنگ ہوتی ہے اور اس کا ہمارا بہت تہیم باجتا ہے اور بہت سی آسانی ہمارے لئے پیدا ہوئی جیسا کہ آپ کے سامنے ہم سٹیچنگ کر کے مغاتے ہیں آپ دیکھیں مبارک صاحب کرو ذرا یہ دیکھیں اس طرح یہ پینیں جاتی ہیں اور یہ آدمی جو کارپون کام کرتا ہے یہ اسی کے ہاتھ میں جتنی مجھے سپیڈ پر اس کو چلاگی ہے جتنی سپیڈ پر اچھا سکتا ہے اس کی سپیڈ اچھا نہیں بات سکتا یہ نمونے کے طور پر آپ کو تین پینیں لگا کے دکھائیں ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہمیں تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کتنی سپیڈ سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ جتنی سپیڈ میں اپنے ہاتھ میں ہیں بلیڈ بیک سسٹم رہا تھا اب آپ کو نظر رہا ہے کہ بلیک شاہی دی بساری پانچ منٹ کے اندر بلکو مشین کی سکھائی ہوگی ہیں اب آپ اسے دوسرے شاہی پھلیں ہم اسے موسری شاہی استعمال کریں شاہ آپ کو پرانی مشین کے بارے میں تارف تراؤ یہ ہمارے پاس کافی لگانے کافی لگانے کا یہ کافی ہم لگاتے تھے وہ کافی ہم لگاتے تھے کافی ہم لگاتے تھے وہ مشتر ہمارے پاس یہاں پہ آتا تھا کیا ہم ہمارے پاس کافی لگاتے تھے اس پہ تقریبا ہمیں آرہ گھنٹہ ایک پلیٹ کیار کرنے پہ لگاتا تھا اچھا 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 بہت زیادہ یود ہوتا تھا اور اگر وہ ہمارے کسی وجہ سے مزر سیلیں آگئی تو کافی اڑ جاتی تھی تو پہر ہمیں دبارہ کاتب سے دبارہ کرانی پڑتی تھی اس پہ بڑی ہمیں مشین پیدا ہوتی تھی نئی مشین آنے کے بعد پہ ہمیں بہت سی سنگی ہیں قائم کی بجت ہو گئی مثلا میں آپ کو بدر کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اس مشین پر ہم بدر کو چھاپنے کے لیے دو دو دن لگا دیتے تھے پرانی مشین پر اس وقت ہم بدر کو چھاپتے ہیں تو دو ہزار کی تدام میں چھاپ رہا ہے تین چار گھنٹے میں ہم چھاپ کر دفتر بدر کے سخود کر دیتے ہیں اچھا اچھا پہلے دو دو دن لگیتے تھے اور قوالیٹی بھی بھلے اچھا لوگ ساندھم نہیں کرتے تھے سپویںشت کیاید ہوتی رہتے تھے اب قدر کا میار بھی پلاند ہو گیا ہے لوگ بھی پوچھے ہیں ہمیں بھی پرنٹنگ کرنے بہت ملاتا ہے یہ پرنٹنگ کے لیے ہے اس کی سپیٹ اس وقت ایک میٹ میں تیرہ کاغب ہے تو اس پر چاروں طرف سے یہ ننگی مشین ہے اس کے اندر بڑے خطرات بھی ہیں کسی وقت بھی ہاتھ آنے کا بھی دیشہ رہتا تھا بہرحال پھر بھی کسی طرح ہم نے تاب سال اس مشین کو چلایا اور بڑی مشکلاتیں آتی رہی بڑی مشکلاتیں آتی رہی ہیں اس کا حول ہے ان کا کوئی آٹومیٹک نظام نہیں ہے جس کے ویسے فرینکے کا میار وہ نہیں بس سکتا تھا جو آج کے دور میں آپ سک پر اچھا اچھا تو یہ دس سال تک آپ نے اس مشین سے پرنٹنگ کیا اس پر کام کیا اس سے پہلے ایک روپری مشین ہوتی تھی جن پر ہمارے ایک روپری مشین ہوتی تھی جن پر ہمارے ایک روپری صاحب جو نیجر فرنسمن کا ہاتھ کٹ گیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے اس مشین کو فروخت کر دیا اچھا اچھا بشیر الدین صاحب آپ نے سارا یہ سسٹم دکھایا ناظرین کو اب ہم یہ انشاءاللہ آپ کا سارا فرزر مور پرنٹک ویسٹیو ہے اس کی ساری یہ موی ہے یہ ہم ایم ٹی اے پر دکھائیں گے تاکہ ناظرین اس سے سفادہ کر سکیں آپ کو اور آپ کے تمام کارگنان کا بہت بہت مشغور ہوں کہ آپ سب نے سارا کو سائن دیا جزاد مولا حسن رزاد صاحب ہم آپ کل گری کنیڈا سے تسریف لائے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو ہم بہت نہیں کر سکتے آپ نے ہماری یہاں پر موی بنایا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایم ٹی اے میں دیں گے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہماری یہ مشین کا سارا جس طرح بھی کنوگرام ہے آپ وہاں پر دیں گے اور آپ سے ایک اونت زیادہ بھی ہم کریں گے کہ ہمارے کارگنوں کے لیے میرے لیے بے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سفلا کی اچھے رنگ میں تنور کرنے کی طرح موسیقا لائے موسیقی موسیقی موسیقی